پھر مسکر آئی زندگی آیا غیر رمضان رب کی نعمت غیر رمضان مجھے صبح کے بارے میں جو چیز پسند ہے وہ ہے تازہ ٹھنڈی ہوا پرسکون خاموشی میں پرندوں کی چہچاہار صبح صویریک کمیونٹی میں جوگنگ ایک کامیاب دن کے لیے ضروری ہے خوبصورت صبح کا آغاز کیا آپ کو پتا ہے مجھے اپنی صبح کیوں پسند ہے کیونکہ میں ایسی ہی ایک جگہ اٹھتی ہوں الچدید گلف ہیلز جہاں آپ بنا سکتے ہیں اپنے خوابوں کی تابیر گلف ہیلز میں پہلے سے موجود 24-7 سیکیورٹی 13 لش گرین پارکس سائیکلنگ ٹریک جوگنگ ٹریک اور ضرورت زندگی کی ہر سہولت ایک ایسی جگہ جہاں زندگی آپ کو تلاش کرتی ہے الچدید پروپٹیز آپ کے بہتر مستقبل کا زامن بسم اللہ الرحمن الرحیم رب کی نعمت ہے رمضان دی بیمن ٹی وی ایج ڈی کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن کے ساتھ آپ کا میزبان التافیانی حاضر خدمت ہے ناظرین کلام رمضان تو مہمان ہے تیس دنوں کا مہمان کس طرح سے آیا ہے اور کس طرح سے گزر جائے گا اور یہ تیس روزہ ٹرانسمیشن جس کا آغاز آج ہم کرنے جا رہے ہیں یہ بھی کس طرح سے شروع ہوگی اور کس طرح ختم ہوگی خود ہمیں بھی پتا نہیں چلتا لیکن یقینی طور پر ہم پوری کوشش کریں گے کہ اس پوری ٹرانسمیشن میں ان تمام فیوز و برکات کو آپ سب کے سامنے رکھ سکیں اور ان تمام برکاتوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم اس پروگرام میں آپ تک وہ تمام باتیں پہنچا سکیں جس کا اس بار ہم نے پوری کوشش کی ہے اور ان تمام باتوں کو آپ سب تک پہنچانے کے لیے سپورٹ حاصل ہے جن کا انفرماؤں نے ہمیں سپانسر کیا ان تمام پروگرام کو ان تمام ٹرانسمیشن کو اس میں ٹائٹل سپانسر کے طور پر الیدید پروپرٹیز ہمارے ساتھ موجود ہیں جبکہ دیگر ہمارے پاورڈ بائی سپانسرز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں سمرینہ بیلڈرز این ڈیویلپرز اوکی سٹیٹ این ڈیویلڈرز رومی گروپ بیلڈرز این ڈیویلپرز ہمارے ڈائمنڈ اور ہمارے گولڈ رسیل رسپانسرز کے بھی ہم مشکور ہیں جنہوں نے اس پروگرام میں اس ٹرانسمیشن میں ہمارے ساتھ تعاون کیا تو آئیے تلاوت کلام پاک ناتو رسول اللہ مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ایمان افروز بیان کے ساتھ آج کی ٹرانسمیشن کا آغاز کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم اما بعد فعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہاں لذین آمانو کتب علیکم السیام کما کتب علی اللذین من قبلیکم لعلکم تتقون عزیزان محترم ناظرین اکرام آئیں گے خبر ہے کہ رمضان المبارک جو مہینو شروع تھی ویو رحمت جو اشروع نے پہلو روز جو قرآن کریم جی آیت کریمت علاوت کری ہے یا چون یہ ترجمہ تر اچھو تا ہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اشارت فرمائی تو اے ایمانوارو آئیں جے میں یہ روزہ فرس کرن میں آویا جن طریقے سے پہلے لوگی جمت تھے فرس کرن میں آویا ہوا نہیں جی وجہ کرو بیان کرن میں آوی تاکہ آئیں پرہزگار بنی ہوئی نو ان آیت کریمہ میں بلکل واضح اچھو میں آویا ہوا ہے کہ روزہ صرف امت محمدیہ جے متھے ہی نہیں بلکہ جتری بھی پہلی امت آویاین ان بدی متھے فرس کرن میں آویا ہوا نے روزہ جو مقصد جو بیان کرن میں آویا ہوا ہے ان کرو آئیں او ایج آئیں کہ روزہ جو آئیں اتقو آئیں روزہ جو آئیں یہ اللہ جی یاد لے کریم نے تسکیہ نفس آئے کہ آئیں پوتے کے تسکیہ نفس کرو آئیں پوتے کے اللہ جی یاد لے کریم نے اہرو رکھو کہ بلکل جو آئیں اللہ جی یاد میں آئیں رہوینوں نہیں ان جو فرضیت جو حکم جو آئیں یہ بہت صدیہ ہجنی میں آویا ہوا ہے تحویل کعبہ جی واقعہ جی بات جو لی جی بات جو آئیں ماہ شابان میں یہ نازل تھی ہوا ہے ہنے اے نارو کے روزہ جو آئے یہ آئے کرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرمائی انتا حضرت سیدنا ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ یہ روایت آئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جن شخص نے ایمان نہ احتساب جسات رمضان جو روزو رکھی ان جے پچھلے گناہیں کے ماف کری رین میں چاہتو اللہ اکبر ان حدیث پاک میں روزہ رکھنو رمضان و مبارک میں قیام جسات ایمان نہ احتساب احتساب جی شرط لگائی رین میں ہوئی یعنی کہ ان حالت میں رمضان و مبارک جو روزہ رکھیں کہ رات جو قیام کریں رات جو قیام کریں نے حضور سے ثابت شدہ بدی چیزیں جی تصدیق کریں روزہ رکھیں تقوی اختیار کریں پوتے جو احتساب کریں ایج آئے جن کے جو آئے ایمان جو روزو چون میں آئے ہوئے آئے اللہ اکبر ہنے آئے نہ رو کہ روزو جلے بندوں رکھیں تو روزے جی اندر جو آئے ای بہو خوشیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرمائندہ کہ روزہ دار لکرینے بہو خوشیوں اکری خوشی جو آئے ای افطار کرن جی ٹیم تی آئے نبی جی خوشی جو آئے ای رفض سے ملاقات جی وقت میں آئے ہنے نہ رو کہ اکری خوشی ان ٹیم تی آئے کہ جلے بندوں جو آئے ای روزو افطار کرے تو ہنے نہ رو لی بھر جو بکھو بندوں مشکت کری آئے دھوپ بھی ہوئی تھی گرمی بھی ہوئی تھی پیاس بھی لگے تھی نے ان میں یہ پوتے جی معیشت بھی تیار کرے تو آئے نہ رو ننڈھنڈا بچہ سکول جی طرف بنن تھا کالوج یونیورسٹی بنن تھا مدارس میں بنن تھا وڑا لوگ جو آئے معیشت جی تلاش میں بنن تھا ہنے ان ٹیم تے بلکل تھکی نے جلے گھرے چند نے بلکل دسترخان مچھل ہوئے کھین جی تیاری ہوئے تو بندے کے خوشی تھی نے بس ہی وہ جو روزے جو افطار جو اعلان تھی نوں ازان تھی نین آؤ جو آئے یہ روزو رکھنا ہے ای خوشی نے بھی خوشی کروائے بھی خوشی آئے کہ جلے عالم اخراوی میں نے کے آخرت جی اندر جلے جنت جی اندر بدی ہونا نے ان دور جی اندر جو آئے یہ دیدارِ الٰہی جی نعمتِ عزمہ سے ان کے نوازن میں اچنوں اللہ اکبر پس یہ آخری غلق کرینا گفتگو ختم کرا تو جلے ودی جنت میں ہونا نے ہر چیز میسر ہونی اللہ تعالیٰ جی بارگاہ سے پچھن میں اچنوں کہ بندوں کوئی جیس آئیں کہ ایڈا کرو آئیں تصور کری رہی ہو آئیں کہ کرو تو بندہ چونہ کہ یا اللہ ایڈا ہر چیز آئے ہر نعمت موجود آئے کوئی چیز جی کمی نہیں لیکن جو شہادہ ہونا جو شہید کیا ہونا اللہ جی راہ میں اچھونا کہ مولا جو مزو شہادت جو وقت میں تُو عطا کرے ہوئے او مزو الہنہی ملی لیو او مزو الہنہی ملی لیو یعنی کہ آئیں الہنہی نہ رو کہ اللہ تعالیٰ جلے این نعمت عطا کرے تو آئیں نہ رو کہ جو شہید جو این این آرزو کرے لے کرن تھا لیکن رب جی دیدار جی نعمت جو آئے یہ ہر نعمت سے ودینے آئے کہ جو اللہ تعالیٰ پوتے جی جو آئے شان جی مطابق جو آئے ایمان واروں کے جنت میں داخل دیں یہ بات یہ عطا کرنوں بس اللہ سے جی بارگاہ میں دعا کرو تھا کہ مولا تُو یہ رمضان جو مہینوں دینے یہ ان رمضان جو مہینے میں اصلاح کہ تُو جو رحمت واروں جو عشر ہوا ہے ان جاندر تُو خوب رحمت سے نواز کہ اصلاح ان عشریں جو اندر جدا تُو روزانہ ڈو لکھ ماروے کے جہنم سے آزاد کرے تو اے مولا ان راتیں جو اندر ان لینے جو اندر تُو ان لوگوں میں اصلاح نام شامل کرے گن کہ جن میں تُو لوگیں جی بخشش فرمائے تو رحمت فرمائے تو مغفرت فرمائے تو وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين